کچھ بزرگ مسلمان ہماری کمرے میں آئے بولے بابا جی دیش میں اسمیں جو حال ہے جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا لگتا ہے مسلمانوں کے تو پیچھے پڑے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مسلمان ہونا اپنے آپ میں گرب کی بات ہے مسلمان ہونا ایک فخر کی بات ہے بشرتے کی وہ مسلمان ہو اور مسلمان سے مطلب ہے میرا مکمل ایمان والا اور مکمل ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر وہ چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو یا میری طرح سناتن دھرم والا ایک معمولی سا ادنا سا انسان ہو تو مکمل ایمان آنا جروری ہے اور جب مکمل ایمان آ جائے گا تو مسلمانوں کا کوئی کیا بالواقع کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ نور حق شمِ الٰہی کو بھجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نہ تروار کی دھار سے نہ گولیوں کی وہ اچھار سے رب کا بندہ ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کیسا اور آپ کو سنا دوں کشمیر کی یہ ستی گھٹنا ہے ہمیں ہمارے گرو جی نے سنائی تھی کہتے ہیں ایک مسلمان جو صویرے کی نماز ہوتی ہے فضر کی شاید میرے خیال سے وہی ہوتی ہے تو وہ نماز کے وقت وہ جو اپنے گھر سے خومچا خومچا بولتے ہیں چھوٹا سا ایسا ٹھیلہ ہوتا ہے جس میں وہ چھولے اور آلو اُبال کر گھر سے وہ لے جا کر بیچتے تھے بڑے ہی اللہ کے بندے تھے بہت ہی عشور کی عبادت کرنے والے بندے تھے تو وہ خومچا بیچتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے جو آتا تھا ان کو جو بھی پیسہ دیتا تھا وہ اس پیسے کو لے کر وہاں ختم کر دیتے تھے معاملہ تو وہ خومچا چلا لیتے تھے اور دے دیتے تھے کسی کو اور کوئی بھی ان کو ایسے بھی لوگ تھے اس بھیڑ میں جو ان کو خوٹا سکھا دے کر چلے جاتے تھے اور وہ اللہ اللہ کرنے والے وقتی ان کا دھیان سکھے پر نہ ہو کر اپنے اللہ پر رہتا تھا ایسے کافی دن گزر گئے ایک دن وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی پتنی سے کہا کہ بھائی آج تم نے ہمارے چھولے اور آلو جو خومچا بناتی تھی وہ بنایا نہیں تو بولے کہ آج دکاندار نے سامان نہیں دیا سعودہ نہیں دیا بولے کیوں بولے جتنے بھی سکھے کٹھا کیے ہیں آپ نے یہ سارے خوٹے سکھے ہیں بولے ہائے رہا ہائے اللہ وہ وہیں چپ چپ بیٹھ گئے اس عشور کی عبادت میں کہ بولے یا اللہ یہ خوٹا سکھا تیری دنیا میں تو نہیں چلا کیا میرے جیسا خوٹا سکھا تجھے قبول ہوگا تو اس نے اسی وقت وہاں پر ایک نور پرکٹ ہوا اور آواز آئے کہ اس تھہلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھ اب جب اس نے تھہلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ سارے خوٹے سکھے سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گئے تھے تو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کسی خوٹے سکھے کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونے کی اشرفی میں تبدیل کر دے تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو کسی سے گھبرانے کی جرود نہیں ہے اور میں پہلے سے اور کافی دیوں سے مجھے ایک عبیقتی نے کہا کہ بابا جی اب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھنے کی جرود نہیں ہے میں خود ہی پہلے سے جنمجات ہی مسلمان ہوں اور مسلمان کا بطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے مکمل ایمان کہیں بھی آ سکتا ہے چاہے وہ ہندو میں آئے چاہے مسلم میں آئے چاہے سکھ میں آئے چاہے عیسائی میں آئے چاہے کسی یہودی میں آ جائے کسی میں بھی آ سکتا ہے مکمل ایمان آنا جروری ہے موسیقی